دوستو اگر آپ لوگ آج کے دور میں ہماری دنیا میں چاروں طرف نظر گھوماؤ گئے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس وقت ہماری دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں پہلی طرح کے تو وہ لوگ جو اس وقت ہماری دنیا میں پائے جانے والے بے شمار دھرموں اور مذہبوں میں سے کسی دھرم یا مذہب کو فالو کرتے ہیں جبکہ دوسری طرح کے وہ لوگ جو کسی بھی دھرم یا مذہب کو فالو نہیں کرتے ہیں بلکہ اس طرح کے لوگ نہ صرف سبی دھرموں اور مذہبوں کے قائد قانون اور رتی رواجوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں بلکہ گوڑ کے وجود پر ہی سوال اٹھاتے ہیں یعنی ان لوگوں کے مطابق خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ایسی ہی سوچ کو ہماری اس دنیا میں ایتھیزم جبکہ اس سوچ کو فالو کرنے والے لوگوں کو ایتھیزم کے نام سے جانا جاتا ہے ہندی اور اردو زبان میں اکثر ان کو ناستک اور ملہد کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے دوستو آپ لوگ وقت وقت پر یوٹیوب اور اس جیسے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایسے بہت سارے سائنٹس سیلیبرٹیز یا اس جیسے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ناستک ہیں یعنی نہ تو یہ کسی دھرم کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہی خدا کے کونسپٹ میں یقین رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو ضرور یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ ناستکتہ جیسی چیز ہماری اس دنیا میں ابھی نئی نویلی ہے یعنی سائنس کی ترقی کے ساتھ ہی اس طرح کی سوچ ہماری اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے ورنہ تو پچھلے سیکڑوں اور ہزاروں سالوں سے ہماری دنیا میں جتنے بھی انسان رہا کرتے تھے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی دھرم اور مذہب کو فالو کیا ہی کرتے تھے مگر دوستو اگر آپ لوگ ایسا سوچتے ہیں تو بالکل غلط سوچتے ہیں کیونکہ اس کا سچائی سے دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ناستکتہ یعنی کہ ایتھیزم کا بھی اتحاس اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا ہماری دنیا کے دھرموں اور مذہبوں کا اتحاس ہے بلکہ آپ یہ مان سکتے ہیں کہ یہ ناستک لوگ ہماری دنیا میں شروع سے ہی تھے ار ایچ نیڈور کے نولوجبل فرینڈز ناستک لوگ دنیا کے ہر دور اور ہر خطے میں موجود رہے ہیں یہ اس وقت بھی موجود تھے کہ جب مصر اور یونان جیسے علاقوں میں ہزاروں دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی تھی اس دور میں بھی یہ لوگ نہ صرف ان دیوتاؤں کی کہانیوں کو منگڑنت اور افسانہ بتاتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے بلکہ وہ لوگوں کو بھی یہی دعوت دیا کرتے تھے کہ لوگ اپنے دماغ کا استعمال کریں اور اپنی عقل سے رہنمائی حاصل کریں اتنا ہی نہیں جب خدا کی طرف سے دنیا کے الگ الگ دور میں اور الگ الگ علاقوں میں نبی اور رسول بھیجے گئے تھے تو ان نبیوں اور رسولوں کو بیچ میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ نہ صرف پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے بلکہ وہ لوگ جو نبیوں کو آلیڈی فولو کر رہے ہوتے تھے ان کو بھی بلکل اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ جس طرح سے مصر اور یونان کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے چاہے بات ہو یونان کی مصر کی یا پھر عرب کی یا پھر ہندوستان میں پائے جانے والے سناتن دھرم کے اتحاس کی ہر جگہ کے اتحاس میں آپ لوگوں کو یہ لوگ نظر ضرور آئیں گے بات کریں اگر ان لوگوں کے بیسک نظریے یعنی کے بیسک عقیدے کی تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چروں کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری اس دنیا میں کوئی بھی سپریم پاور نہیں ہے حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کے لگ بگ سبی ریلیجنس میں کسی نہ کسی طرح سے خدا کا تصور پایا ہی جاتا ہے اور ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس نے نہ صرف اس پوری دنیا کو تیار کیا ہے بلکہ وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے ان لوگوں کے مطابق ہماری یہ دنیا ایک بار اچانک سے ایک دھماکے کے ذریعے سے ہی وجود میں آگئی تھی اور تب سے پچھلے ہزاروں لاکھوں سالوں سے اپنے آپ ہی یہ دنیا چل رہی ہے اتنا ہی نہیں یہ لوگ نہ صرف ہماری دنیا میں پائے جانے والی سبھی دھرمکرتی رواجوں کا انکار کرتے ہیں بلکہ سائنسی نظریات اور سائنسی تھیوریز کو ہر چیز کے اوپر پرائیورٹی دیتے ہیں یعنی ان لوگوں کے لیے سب کچھ سائنس ہی ہے دوستو اگر بات کریں اتحاسک طور پر تو شروع شروع میں تو دھرمک اور ناستک لوگ ساتھ ہی میں رہا کرتے تھے مگر اچانک سے ناستک لوگوں کے برے دن اس وقت شروع ہوئے کہ جب ہماری دنیا کے اتحاس کی ایک بڑی سپر پاور یعنی کہ رومن ایمپائر نے اسائی دھرم کو اپنا کر اس کو اپنا سرکاری مذہب بھی بنا ڈالا جیسے ہی رومن ایمپائر نے اسائی مذہب کو سرکاری مذہب گوشت کیا ویسے ہی رومن ایمپائر میں رہنے والے دوسرے دھرموں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان ناستک لوگوں کی بھی پکڑ شروع ہوئی اس دور میں یوروپ میں رہنے والے زیادہ تر ناستکوں کو یا تو رومن ایمپائر نے قتل کروا دیا تھا یا پھر رومن ایمپائر سے باہر ہی نکلوا دیا تھا فیلحال دوستو اس حادثے کے بعد ایک لمبے وقت تک یا پھر یہ کہ یہ کہ اگلی کئی صدیوں تک ناستکتہ کی یہ سوچ ہمارے اس دنیا میں گم نام رہی یعنی ناستک لوگوں کی یہ سوچ ترقی نہ کر سکی مگر پھر دور آیا سولوی اور ستروی صدی کا کہ جب پورے کے پورے یوروپ میں مذہبی جنگیں شروع ہو گئیں ان جنگوں کی وجہ سے جہاں ایک طرف یوروپ میں مذہبی پیشواؤں کی گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی تو وہیں دوسری طرف سائنس نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی یعنی پورے یوروپ میں سائنس کا انقلاب برپا ہو گیا اور اسی بدلاؤں کے ساتھ ہی ہمارے اس دنیا میں ایک بار پھر سے ایتھیزم کی یعنی ناستکتہ کی سوچ ترقی کرنے لگی اور آج ترقی کرتے کرتے یہ حال ہو چکا ہے کہ ایک سروے کے مطابق صرف اور صرف یوکے یعنی یونائٹڈ کنگم کی 50% سے بھی زیادہ آبادی اپنے آپ کو ناستک مانتی ہے یعنی کسی بھی ریلیجن کو نہ فالو کرنے کا دعویٰ کرتی ہے یاد رہے کہ جبکہ یوروپ کے کچھ دیش ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر یہ آنکڑا یوکے سے بھی کہیں زیادہ اوپر پہنچ چکا ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں یہ چیز صرف یوروپ میں ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ایشیا میں بھی حد سے زیادہ ترقی کر چکی ہے جس کی سب سے بڑی مثال چائنا اور رشیا جیسے دیش ہیں ایون اب تو انڈیا اور پاکستان کی بھی ایک بڑی آبادی اپنے آپ کو ناستک بتاتی ہے انڈیا اور پاکستان جیسے دیشوں میں تو اس سوچ کی ترقی کا کریڈٹ صرف اور صرف سوشل میڈیا کو جاتا ہے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری دنیا کے لگ بگ سبی دھرموں اور سبی مذہبوں میں بہت سارے گروپ پائے جاتے ہیں بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہی یہ لوگ بھی آج کے دور میں بہت سارے گروپ یعنی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں بات کریں اگر ان کے کچھ خاص فرقوں کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں سے ایک فرقہ تو وہ ہے جس کو کٹر ایتھسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ وہ ناستک لوگ ہیں جن کی زیادہ تر آبادی آج کے دور میں یوروپ اور امریکہ جیسے دیش میں رہتی ہے ان کے مطابق یہ خدا پر بلکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہماری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خود سے ہی ہو رہا ہے جبکہ ان لوگوں کے ایک گروپ کو ایگنوسٹک یعنی متشکک بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی خدا کے وجود سے ریلیٹڈ شک میں پڑے ہوئے ہیں یعنی ان کے مطابق خدا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چیز ابھی تک ان کے مطابق سائنس کی تھیوری سے ثابت نہیں ہو سکی ہے اسی لیے یہ لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی فائنل رائے نہیں بناتے ہیں ان لوگوں کے ایک گروپ کو لیبرل بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے وجود پر تو یقین رکھتے ہیں مگر جو دنیا کے دھرموں اور مذہبوں کے رتی رواج اور قائد قانون ہیں اس کے پاونت نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ لوگ اس کو پوری طرح سے نظرانداز کرتے ہیں انہی کے ہی ایک گروپ کو فرینڈلی ایتھیسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ خدا کی بندگی اور عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کریں یعنی کہ انسانیت کی خدمت کریں اور یہ انسانیت کی خدمت کو خدا کی عبادت پر پرائیورٹی دیتے ہیں فیلحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اس ٹاپک سے ریگارڈنگ بہت ساری انفرمیشن مل چکی ہوگی آپ لوگ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگ الہاد یعنی کہ ناستکتہ کے بارے میں کیا جانتے تھے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بلائکن کو بھی پریس کر دیں